موسیقی قوتین ازاد یوم پاکستان 23 مارج کے حوالے سے پاکستان ٹیلی ویشن کی خصوصی نشریات گفتگو کا سلسلہ جاری ہے آغاز ہوا تھا کہ جب ہم نے جناب خرشیر احمد عدیم سے بینیو فلسفے پہ اور ان جیسے کہتے ہیں فائنل ایلمنٹس پہ بات کی تھی جو بالاخر پاکستان کے خد و خال کو واضح کرنے کا سبب بنی اب بات کو سمیٹی ایسا کہیے کہ تب ہم نے جیسے گراہ کو کھولا تھا اور اب ریشن کی ازگتھی کو سلجھانے کا وقت آگیا ہے بات کو سمیٹنا چاہتے ہیں سو جناب خرشیر احمد عدیم کے ساتھ ساتھ ہم نے جناب زفراللہ خان کو بھی لا بٹھایا ہے اب سے پہلے کچھ دیر پہلے ہم زفراللہ سے بطور خاص گفتگو کہوے تھے کہ نہ صرف یہ کہ یہ تیراسی سال ہو گئے یوم پاکستان کو بلکہ اب پچاس سال ہونے کو آ رہے ہیں وفاق پاکستان کی اس علامت کو کہ جس کو دستور پاکستان کہتے ہیں ایک طرف دستور پاکستان کی خوشی ہے ایک طرف یوم پاکستان کے تیراسی سال کی خوشی ہے دونوں خوشی کو جذبات کو ملا کے یہ دونوں کامیابیوں کو ملا کے اگر یہ دیکھیں کہ اب آگے کہاں جانا ہے وہ کیا ہے کہ شوق گمرہی کو ہی ہم نے سفر جانا ہے اور آج تک یہ بھی نہ جانا کہ کدھر جانا ہے تو خوشی آپ کہاں کی سمت تہ ہوئی تھی اور اب ہم کس طرف جا رہے ہیں یہ بڑا مشکل سوال ہے ہم تو اب اسی نشے میں ہیں کہ منزل سے ہے دل نماز منزل کی جستجو ابھی تو منزل دور ہے جستجو میں ہی ہیں دیکھیں دو سنگھائے میل کا آپ نے ذکر کیا ایک تو 23 مارچ کا اور ایک اس دن کا کہ جب ہم نے ایک آئین متفق آئین ہم نے پا لیا یہ کام جو ہمیں بہت پہلے کر گزرنا چاہیے تھا اس میں بہت تاخیر ہوئی اور اس کے متعدد اسباب تھے بنیادی طور پر اس لیے کہ ایک کنفیون پہلے روز سے ہمارے ہم سفر تھی اور وہ کنفیون بڑی حد تک نظریاتی بھی تھی اور کچھ حالات کی پیداوار بھی تھی پہلی دستو سار اسمبلی کو جب یہ کام سوپا گیا کہ وہ کانسٹویشن بنائے تو آپ کو معلوم ہے کہ کس طرح کے سوالات پیدا ہوئے اس کے نظری شناخت کے بارے میں سوالات پیدا ہوئے قرارداد مقاصد کی طرف کیسے جانا پڑا اور پھر اس کے جو مصمیرات ہیں وہ ساری چیزیں ہمارے ساتھ رہی ہیں اور پھر اس کے ساتھ سروائیول کی ایشیوز بھی ہمیں کھیرے ہوئے تھے لیکن اس کی داد دینی چاہیے ان لوگوں کو جنہوں نے پاکستان بنایا اور اس کے اپنے دائی عہد میں اس کی خد و خال کو واضح کرنے کی کوشش کی کہ مشکل حالات میں انہوں نے کم از کم بقا کے چیلنج کو اچھی طرح سے فیس کر لی ہم باقی رہے اللہ کا شکر ہے ہمارا وجود باقی رہا اور ہمارے ادارے بندے میں اگرچہ تاخیر ہوئی اور اس کا بڑا سبب یہ ہوا کہ یہاں وہ جو عوامی جذبہ تھا جس کے تیت پاکستان بنا تھا اس کو پاکستان کی تشکیل میں بہت بنیادی رول پھر اس کا رہا نہیں کچھ سٹیٹ اسٹویشن نے اس کو ریپلیس کر دیا اور عوام کی آواز جو ہے وہ پس منظر میں ہوتی چلی گئی اس لئے کہ عوام کی آواز کا اظہار کانسٹویشن سے ہوتا ہے پارلیمنٹ سے ہوتا ہے اور یہ ادارے ہم بدقسمتی سے اس طرح سے اپنا تشکوش نہیں بنا سکے یہ وہ بنیادی چیلنج تھا جس نے ہمیں ایک اجتماعی نسپلین کی تائین میں اور ایک اجتماعی سطح پر ہم سفر ہونے کے عمل میں بہت رکاوٹیں کھڑی کی اور وہ انتشار فکر پیدا ہوا اور اس سے پھر جب انتشار پیدا ہوتا ہے تو وہ پھر جزوی نہیں ہوتا وہ پھر کل ہی ہوتا چلا جاتا ہے اس کے خد و خال جب کھلتے ہیں اور جیسے آپ نے کہا رہا کہ گرا جب ہم کھولنے لگتے ہیں تو پھر معلوم ہوتا ہے کہ اس میں بہت سارے ہاتھ ملوث ہو گئے اور پھر ہاتھوں سے لگائی ہوئی کانٹے با اس قط پھر آپ دانتوں سے کھولتے ہیں تو یہ سارے مراحل ہمیں درپیش ہوئے ہیں اور ایک بڑا علمیہ جو ہے وہ 1971 میں پیش آیا کہ جب پاکستان دو لگت ہو گئے تاہم یہ سارے مراحل ظاہر ہے قوموں کی زندگی میں آتے ہیں لیکن تاریخ اس لیے ہوتی ہے کہ اس سے عبرت پکری جائے تاریخ اس لیے ہوتی ہے کہ اس سے سیکھا جائے تاریخ اس لیے ہوتی ہے کہ ان غلطیوں کو نہ دھورایا جائے جو اس سے پہلے جو نتائج دے چکے اور آئندہ بھی وہی نتائج ان سے متوقع ہوتی تو میرا خیال ہے کہ اس میں کچھ کتائیاں بھی ہوئیں کچھ ہم نے اچھائیاں بھی کی اچھائیوں کے نتیجے میں کچھ چیزیں ہم نے حاصل بھی کی یعنی یہ نہیں کہنا چاہیے اگر ہم کوئی ایک بیلنس شیٹ آپ قائم کریں تو آپ کی کامیابیاں بھی بہت ہیں بطور ریاست کے لیکن آپ کی ناکامیاں بھی بہت ہیں اور خود احتسابی کا تقاضی یہ ہے کہ ہم ناکامیوں کو زیادہ زیر بیس لائیں اس لئے کہ کامیابیاں تو بھرل دکھائی دہی جاتی ہیں ناکامیوں کو زیر بیس لانے کے ایک نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک بہتری کی طرف آگے بڑھتے ہیں تو آج کا دن جو ہے وہ جہاں اس بات کا اظہار ہے کہ مشکل حالات سے نکلا جا سکتا ہے جو یہ بتاتا ہے کہ جب مایوسی پھیل رہی ہو تو اس میں بھی راستے دھونے جا سکتے ہیں اندھیرے میں بھی چراغ جلائے جا سکتے ہیں یہ ہمیں میسیج تیس مارس سے مل رہا ہے لیکن ساتھ ساتھ اپنی تاریخ سے ہمیں یہ میسیج بھی مل رہا ہے کہ اگر ہم نے وقت پر چراغ نہیں جلایا اور اگر وقت پر ہم نے اپنا کام نہیں کیا تو اس کے نتائج بھوک دیں گے ایک بڑی اچھی تمثیل ہے میں بات کو اس پر کرتا ہوں سیدنا مسیح نے بیان کی بائیول میں ہے کہ انہوں نے سات کماریوں کا ذکر کیا کہ وہ اپنے چراغ لے کے بیٹھی ہیں اپنے دولہ کے انتظار میں اور پھر ایک وقت آیا کہ جب دولہ کے آنے کا وقت آیا تو وہ اونگ گئی ان کی چراغ بجھنے لگے اور پھر انہوں نے دوسریوں سے کہا جب ان کو آئی کہ تم اپنی چراغ کا روغن ہمیں دے دو تو انہوں نے کہا کہ جو سو جاتے ہیں ان کی منزل جو ہے ان کو نہیں مل پاتے تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں میرا خیال آج کے دن ضرور یاد کریں خوش بہنی زفر جو ایک بات کہی وہ یہ کہ تاریخ سے عبرت بھی حاصل کرنے کی ضرورت ہے ہم تو بہت تاریخ میں زندہ رہنے والے ازمہ پھر درم سلطان بودھ لوگ ہیں نشات سانیہ کی بات کرتے ہیں اور ہزار سالہ مسلم ستوتو جاہ کی بات کرتے ہیں کیا ہم ایک قدوطی قوم بنیں یا ہم ایک فارورڈ لوکنگ نیشن بنیں بہت شکریہ شامون صاحب پہلے تو یوم پاکستان مبارک ایک زمانے میں یوم جمہوریہ بھی تھا اس نسبت سے بھی میں تاریخ کے ہم بہت قدردان بھی ہیں تاریخ میں کھوئے ہوئے بھی ہیں گمشدہ بھی ہیں لیکن یہاں علمیہ یہ ہے کہ ہم سلیکٹیف پارٹ آف ہسٹری کی طرف جاتے ہیں جو تاریخ کا رخ ہمیں پسند ہو ہم اسی سے اپنی توجیحات نکالیں آج کے دن کی اگر ہم مناسبت سے تھوڑا سا تاریخ کو کرے دیں نو آبادیاتی نظام ہر دس سال بعد آئینی اصلاحات آیا کرتی تھی منٹو مارلے ہو ایون نائنٹین تھرٹی پائیف جی ڈائل کی آئی اور اس میں جب ہم ابھی ریایہ ہیں شہری نہیں ہیں اس وقت بھی ایک مقالمہ ہوتا تھا اور کس پلیٹ فارم سے مقالمہ ہوتا تھا سیاسی جماعتوں کے پلیٹ فارم سے بھلے وہ آل انڈیا کانگریس ہو آل انڈیا مسلم لیگ ہو یہ خطبہ آلا آباد کسی کانفرنس میں نہیں پڑھا گیا مسلم لیگ کے سالانہ تیس مارچ کی قرارداد یہ کوئی اخباری تراشہ نہیں ہے یہ بھی مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس پولیٹیکل سٹرگل ہے پولیٹیکل سٹرگل لیڈ بائی پولیٹیکل انسٹرومنٹس پولیٹیکل پولیٹیکل پولیٹیز ڈاؤن دی لین آج پچھتر سال بعد جس کا موہ آتا ہے سیاسی جماعت گالیوں کی یلغار ان کا بھی کسور اور کتاہیاں ہوں گی دوسرا نقطہ جو قائد آزم کی سٹرگل ہے اس میں بہت ساری قوموں نے بل آف رائٹس لکھا ڈاکیومنٹس آف فیڈرلزم کنفیڈرلزم لکھے ہمیں تحریک پاکستان میں بانی پاکستان کی نسبت سے تین دستاویزات ملتی ہیں نہرو رپورٹ آتی ہے انیس سو اٹھائیس میں اس کے جواب میں چودہ دن کو آتا ہے اور وہ کس تناظر میں آرہے ہیں کہ نیا آئین آنے کو ہے اس آئین کے خد و خال کیا ہوں گے گویا دستور بنانے کی جد و جہد انیس سو چالیس کا بھی جو سٹیٹس کا لفظ استعمال ہوا تو اس وقت ایک پہلا تاثر یہ تھا کہ بدن دی لارجر باڈی اف انڈیا ہم سلیوشنز تلاش کرنے ہیں کہ ایک ایسا سسٹم بنے جو ورکیبل بعد میں انیس سو چالیس میں اس کو اگین پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں بدلا گیا یہ نہیں ہے کہ فرد واحد کی آرزو تھی اور پھر گیارہ اگست کی تقریر ہم اس کے کچھ نکات پہ بہت غور کرنے ہیں لیکن قائد اعظم اس میں یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان کے دستوری بہران کے دستیاب حل میں سے یہ حل سب سے اچھا تھا میری دانے سے اور یہ وقت تیہ کرے گا کہ کیا یہ فیصلہ درست تھا یا نہیں آج ہم دیکھتے ہیں جو کمیونیلزم ہے ساؤتھ ایشیا میں تو قائد اعظم کی بات تو سچی ثابت ہوتی ہے کہ یہ حل ہوا دوسرا اس سارے پہلو میں جو ہم نظر انداز کرتے ہیں سیاسی جماعت کی تو میں نے بات کی وہ ہے مینورٹی رائٹس کے بارے جو پاکستان کی پہلی دستورساز اسمبلی ہے اس میں جو جنرل سیٹس پہ ممبر ہیں وہ ہندو ہیں عیسائی ہیں پارسی ہیں محمدن سیٹ پہ مینورٹی کے لوگ یعنی کہ بٹ نوٹ ایٹ دی کاسٹ آف میجورٹی مینورٹی کو ایک رائٹ دیا گیا اور یہاں مینورٹی سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ جب محمدن سیٹس والے ہیں تو صرف انہوں نے ہی پاکستان بنایا آپ کو تئیس مارچ انیس سو چالیس کے اجتماع میں کرسچینز کا اس پی سنگھا صاحب فضل جوشوہ اس پی سنگھا پھر جب پاکستان بنتا ہے تو جو ڈپریسٹ اینڈ اوپریسٹ نیشنز ہیں دلیٹس کا جو گندرہ ناتھ منجل صاحب تو لہٰذا اقلیتوں کو اس نئے سماج میں اس نئی ریاست میں آپ زمی بنا کے نہیں رکھ سکتے ہیں انہوں نے آپ کے ساتھ وہ آپ کے رفیقے کار ہیں ہم قدم ہیں جد و جہد کے تو یہ تمہید کے بعد بننا تو کیا چاہیے تھا ہم امیجیٹلی دستور بناتے ہیں بدقسمتی یہ ہوئی قاہد آزم چلے گئے انہوں نے تو آپ کو سن کے حیرانگی ہوگی جب ابھی نہ گوگل نہ یاہو نہ انٹرنیٹ نہ وہ ذرائع برکرفتار انیس سو سنتالیس میں چھے کتابیں تدوین ہوئیں اس وقت کی دستور ساز اسمبلی نہیں کی جس میں انہوں نے دنیا کے جدید ممالک کے دستور منگوا ہے ایشیای ممالک کے دستور منگوا ہے مسلم ممالک کے دستور منگا ہے اس وقت کم ہی ممالک تھے پھر کیونکہ قائد آزم چودہ نکات میں بھی وفاق کی طرف جانا چاہتے تھے اور جو وفاق کا تصور انیس سو پینتیس کے ایکٹ میں دیا گیا تھا قائد آزم اس کو بھی نئے آئین میں سمونا چاہتے تھے کیونکہ سو بونڈ کی جدو جہد سے پاکستان بنا قراردادیں ریفرینڈم پھر انہوں نے وفاقی طرز پہ اورگنائز ممالک جو اس وقت تھے کینیڈا آسپریلیا یونائیٹڈ سٹیٹس آف امریکا ان کے آئین بنگوا ہے بدقسمتی سے دستور ساز اسمبلی کام نہیں کر پائی اگر میرے سے کہنا کہ وقت کی قلت کی وجہ سے میں ایک فیکٹر بتاؤں ہم نے اس وقت ون مین ون ووٹ سے انحراف کیا الیکشن سے انحراف کیا ہماری وہ جو کونسیچوینٹ اسمبلی تھی وہ صوبائی اسمبلیاں منتخب کر کے بھیجتی تھیں صوبائی انتخابات ہو گئے تو ایک نیا تنازہ آیا کہ اب پہلے والوں کی لیجٹی میسی کیا ہے تو آپ کو یہ معلوم ہوگا پھر ماشاءاللہ فنکار بھی آگیا درمیان میں مولوی تمیز الدین کیس مجھے تمہید میں اور اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں اس کیس کے فیصلے میں لکھا ہوا ہے یہ میری بات نہیں ہے کہ قائد آزم کہہ رہے ہیں گیارہ اگست کو چار بار پارلمنٹ کو آپ صاورن ہو آپ نیا دستور بنا ہو گئے تمیز الدین کیس میں ہمارے معزز لوگ جن کو فیصلہ کرنا تھا وہ کہتے ہیں شاید قائد آزم سے غلطی ہو گئی تھی انہوں نے صاورن کہہ دی آج کوئی سپریم کیا صاورن کیا سینٹرل انسیچوشن ماننے کے لیے تیار ہم نے بڑی محنت کے بعد اور میں اس وقت کے اکابرین کی ذہانت کو داد دیتا ہوں کیابنٹ آف ٹیلنٹ آپ کے ہاں انیس سو چون میں آگئی سٹنگ آفیشلز وزیر بن گئے انہوں نے اس کے باوجود ون یونٹ کے پیریٹی فارمولا کے انہوں نے کہا دستور ہونا چاہیے کیونکہ دستور سافٹ ویئر ہے ریاست کو چلانے کا سافٹ ویئر کے بغیر ریاست کریش کرے گی مجھے یہ بات آپ دونوں اکابرین سے پوچھنی ہے یہ تو ہر ایک پروگریسیو جو ریکنگنائز موڈل آف سٹیٹ ہے اس کے لیے تو جزوے لا یونفق ہے ہمارے ہاں یہ بحث کیوں کھونی ہوئی ہے اور پچھتر سال بعد بھی یہ بحث کس لیے ہے اور جو آپ نے کلاس کی بات کی اور اقلیتوں کی بات کی اب ہمارے ہاں تو کلاس ٹرگل اس سے باہر آگئی ہے اس لیے کہ جو ہمارے اربن کورپریٹ سیکٹر ہے اس کے لیے تو ڈیولپنٹ موڈل تھری جی فائیو جی ہے اور ہمارے دورل ایڈیاز میں آج تک وہ اس پکی سڑک کو ترستے ہیں جس سے بروقت ان کے خربوزے کی فصل شہر تک پہنچ جائے تو یہ تو بے ایک وقت ہم ایک اور کلاس ٹرگل میں چلے گئے ہیں اس میں دستور کی اہمیت اور ایک راہ کا متعین ہونا کیسے ممکن ہوگا دیکھئے دستور آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی ڈیموکریٹک سوسائٹی کے جو انگریڈینٹس ہیں ڈیموکریٹک مل کے جو انگریڈینٹس ہیں اس میں کانسٹریشولیزم بہت بنیادی چیز بلا شبہ اس کے امیت حاصل ہے سوشل کانٹریکٹ نہیں ہوگا جب تو آپ آگے نہیں بڑھ سکتے اچھا یہ بات سمجھنی چاہیے کہ عام طور پر وطن اور اور سٹیٹ کے فرق لوگ نہیں محسوس کرتے وطن مدر لینڈ اور چیز ہے سٹیٹ اور چیز ہے مدر لینڈ جو ہے اس کے ساتھ ایک غیر مشروط تعلق ہوتا ہے ملکل ایسے ہی جیسے ماں کے ساتھ آپ کا تعلق ہوتا ہے مدر لینڈ آپ اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں سٹیٹ کے ساتھ کوئی ریلیشنشپ غیر مشروط نہیں ہوتا نہیں ہو سکتا سٹیٹ ایک بامی معاہدے کے نتیجے میں وجود میں آتی ہے اور بامی اس معاہدے کا جب اترام نہیں ہوتا تو وہ کانٹریکٹ باقی نہیں رہتا تو عوام جن کو ہم پر قدیم سمان میں رہایا کہتے تھے شہری اور اس کے لیے صحیح ٹرم جو ہے وہ سٹیٹ کا جو ریلیشنشپ ہے وہ تیع ہوگا تو سٹیٹ کا میابی سے آگے چلے گی اور یہ تیع ہوگا کیسے ایک کسی معاہدی کے نزلی کسی جنرل ویل کی ریپیزنٹیشن ہوگی کسی سوشل کانٹریکٹ کو وجود میں لائیں گے تستور اصل میں یہ وہ بنیادی کام کرتا ہے جس میں وہ ایکائیوں کو جمع کر دیتا ہے ایکائیاں کی طرح ہوتی ہیں صوبے بھی تھے سٹیٹس بھی تھیں آپ کو پتہ ابتدائی جو ہماری فرد بھی ہیں تو آپ ان کو جمع کرنے کے لیے کوئی پولیٹیکل لیڈرشپ ہمیشہ میچور رہی اب آپ یہ خیر تاریخ کے اوراک میں محفوظ ہے اس دور میں اتاولہ مینگل صاحب وزیر اعلیٰ تھے بلوچستان کے کچھ صورتحال واقعات ایسے ہوئے کہ ان کی حکومت گورنر راج کا شکار اور یہ فروری انیس سو تیہتر کی بات ہے اس وقت ابھی دستور نہیں بنا تھا اور ان کی یک جہتی میں مولانا مفتی محمود جو اس وقت وزیر اعلیٰ تھے اس وقت کے نوی ایف پی اور آج کے خیبر پخت انہوں نے اسطیفہ دے دیا اور یہ غالباً دو مارچ انیس سو تیہتر اور دس اپریل انیس سو تیہتر کو سب نے مل کے دستور بنا لی اس وقت کے ایک رہنوا تھے مرغوث بزرد صاحب ان سے کسی نے کہا بھٹو صاحب نے تو آپ کی حکومتیں توڑ دیں حکومت انہوں نے کہا وہ ہماری سیاست ہے وہ ہم سیٹل کر لیں گے اور یہ دستور ملک کی ضرورت ہے اس کے لیے ہمیں اس سے بالا تر ہو کے کر نا ہے اور وہ شخصیات ہے ایک اور واقعہ بھی میں اس میں شامل کر لوں کہ یہ اختلافات صرف نظر کیا لیڈرشپ نے بصیرت نے کہ چھوٹے موٹے اختلافات اپنی جگہ ریاست کا مفاد اپنی جگہ شملہ معایدہ جب ہو رہا تھا انسی بھٹو صاحب جا رہے تھے انڈیا میں تو پیپرز پارٹی کی نمائنگی نہیں کر رہے یہ پاکستان کی نمائنگی تو یہ جو اٹھ جانا ہے اوپر اپنے مفادات سے یہ وہ چیز ہے جس کو ہمیں تلاش کرنا ہے بہت شکریہ بہت امدہ گفتگو اور ایک ایسے نکتے پہ آکے یہ ساری گفتگو ختم ہوئی ہے نکتہ نظر سے مارز وجود میں آیا ہے نکتہ نظر سے اختلاف ہو سکتا ہے اور جمہوری معاشروں میں اختلاف کا احترام بھی ہے اور اختلاف کو سنا بھی جاتا ہے لیکن اختلاف کی بناتے تاثبات وہاں تک پہنچائے نہیں جاتے کہ جہاں باتچیت کا دروازہ بند ہو جائے رہنمائی اس کا نام ہے کہ آپ دیوار کے پار دیکھ سکیں آپ کا کام دیواروں پہ فقط نعرے لکھ دینا نہیں اور پاکستان کو اگر ترقی کرنا ہے تو ہم میں سے ہر شخص کو اپنی میں کو ختم کر اپنے ذاتی مفادات سے بالا ترقی کر ایک متفقہ جمہوری وفاقی اور اسلامی پاکستان کو اجاگر کرنا ہوگا یہی چراغ جلیں گے تو روشن ہوگی خواتین حضرات آج کی اس ٹرانسومیشن میں ہم نے پاکستان کی عورت کی آواز سنی ہم نے پاکستان کے اُبھرتے ہوئے نوجوانوں اور پاکستان میں اُبھرتے ہوئے میدانوں میں ترقی کرنے والے جو ہمارے ہنرمن ذہن ہیں ان کی گفتگو سنی ساتھی ساتھ ہم نے ایسے ذہنوں سے بھی استفادہ کیا جنہوں نے ہمارے ذہنوں میں پڑی ہوئی گتھیوں کو سلجانے کی کوشش کی ہمیں یہ بتلایا کہ تفریق محض مذہبی نہیں ہوتی بلکہ تفریق وہ اقتصادی بھی ہے جو have اور have فریقوں سے بالت ہونا ہے تئیس مارچ انیس سو چالیس کو ایسے ہی پاکستان کا لملکت ہمارے آباؤ اجداد نکلے تھے چودہ آگست ایسے ہی پاکستان کے دروازے پہ دستگ نہیں گئی تھی دس اپریل انیس سو تہتر کو ایسے ہی پاکستان کے لیے ایک متفقہ مسبدہ تہ کیا تھا تو اب تئیس مارچ دو ہزار تئیس کو کوئی ابحام نہیں ہونا چاہیے کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے کوئی تاثب نہیں ہونا چاہیے اس لیے کہ اس وطن سے ہماری شناخت ہے اور اس وطن سے ہی ہماری پہچان ہے آپ سب کا بہت شکریہ اجازت دیجئے خدا حافظ